بی جے پی یہ بھول رہی ہے کہ 2009 کے منفیسٹو میں وہ بولے تھے کہ وہ رحمان خان کمیٹی جو جے پی سی فارم کی تھی اسے وائی سے ہی وہ پورے ریکمینڈیشنز اڈاپٹ کرے گی جو 2009 کی بی جے پی تھی اور 2024 کی بی جے پی اتنا بدل گئی اور یہ ان کا سٹیٹڈ منفیسٹو پوزیشن ہے کیسا لگے آپ وہاں پر الیکشنز ہیں وہ سارے چلنجز ہیں سی فرسٹ افال میں ملک ارجن کھرگیہ صاحب سونیا جی راحل جی پریانکا جی اور کیسی وینو کوپال جی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر سے اے آئی سی سیکریٹری بنا کے اس تلنگانہ سے اب کیرلا اور لکشوزیب کی ذمہ داری دی ہے اور اب کیرلا کے وائی ناٹ کا لوگ سبہ الیکشن آئے گا اور دو بھائی الیکشن آئیں گے سو میری پوری کوشش رہے گی اور کانگرس پارٹی کی کوشش رہے گی کہ یہ تین سیٹیں بھی اچھے مارجن سے جیتے ہیں اور ٹو تھوزن ٹوئنٹی سکھ جو کیرلا الیکشن ہے ہمیں پوری امید ہے کہ کانگرس پارٹی پھر سے وہاں پر گورننٹس میں آئے گی اور ہم اس الیکشن کو جیتیں گے اور میرا پوری توجہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی سکھ الیکشن کے لیے رہے گی سر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ ہریانہ اور کشمیر کا تنوز کر دیا لیکن انہیں مہاراشتہ کا تنوز نہیں کیا وائیناڑ کا بھی نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیاز ہو کے کام کر رہا سی آج کل دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے جو کانسٹیوشنل انسٹیوشنز ہیں کہیں نہ کہیں لوگوں میں آ گیا ہے یہ کامپرمائز ہو گئے ہیں جب ہریانہ اور مہاراشتہ کا الیکشن لاسٹ ٹائم آہ ساتھ ساتھ ہوا یہ بار کہنا کہ مہاراشتہ میں بارش ہے یہ ہے سو سب کو پتا ہے لاسٹ ٹائم بھی وہی ٹائم تھا وہی یہ تھا سو کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کی فیرنیس اور الیکشن کمیشن کی انڈیپیننس بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ آہ جب چاہے بی جے پی کے ریکویسٹ بھی ڈیٹ چینج ہو جاتا ہے الیکشن کا اور ایک لوگوں میں دیکھتا ہے اور ایک اٹموسفیریاں ایسا ہو گئے کہ فیرنیس آف الیکشن کمیشن is questionable اور یہ اب الیکشن کمیشن پہ ہیں وہ کیسا اپنا ریپیٹیشن واپس لے کے آئیں گے یہ تو ایک مہاراشتہ اور ہریانہ میرے حساب سے ساتھ ساتھ چلنے کا الیکشن تھا الیکشن کمیشن ڈیفر کیا ہے الیکشن مہاراشتہ سر یہ وقف ایمینڈمنٹ بل کے تعلق سے اس طرح سے مہم چل رہی ہے اور جو ایمیل بھیج رہے ہیں جو لاکھوں میں کوئی کہتا ہے کہ بیس لاکھ بھیجے ہیں اس میں کتنی سچا یہ ہے کیا جی پی سی ایمیل کو کنسیڈر کرے گی یا نہیں کرے گی سر یہ وقف ایمینڈمنٹ بل کا معاملہ بہت ہی گمبیر معاملہ ہے جو ہماری مسلم کمیونٹی کے لئے ہے اور میں تو مانتا ہوں کہ یہ دیش میں ایک ایسا واتاورن بنایا جا رہا ہے کہ کبھی نہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ ہر ٹائم پہ کمیونٹی مسلم کمیونٹی کو پریجر میں رکھا جا رہا ہے اور یہ وقف ایمینڈمنٹ جو بل بھی دیکھے ہیں جو ٹائمنگ ہے بل کی اور جی پی سی فارم ہوئی ہے جی پی سی کو بھیجے ہیں بٹ جی پی سی جس پیس سے کام کر رہی ہے اس پیس سے مجھے نہیں لگتا کہ بیس لاکھ تو چھوڑیے پانچ لاکھ ایمینڈ بھی ہے اگر آپ اتنے میرے حساب سے یہ اتنی اہم بل ہے کیونکہ جو مسلمانوں کے لئے وقف ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے کمیونٹی کا اور ایک ایسا ماحول آگا ہے جو جو فور بل بھی آ رہے ہیں کمنٹس اور ایمینڈز اور اگنسٹ بھی جو ایمینڈمنٹ ہو رہے ہیں اس میں کتنا ٹائیو میرے اگر یہ جلدی میں نیکس پارلیمنٹ ونٹر سیشن میں بل لے کے آئیں گے تو ہنڈرٹ پسنٹ میرا تو ڈاؤٹ رہے گا کہ اتنے لاکھوں کڑوڑوں کے سججیشنز جی پی سی دیکھ پائے گے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے اور تھوڑے مدے ایسے ہیں ڈرافٹ بل میں یا جو پریزنٹ کی گئی بل جو ہمارے فنڈمنٹل آف اسلام اور ریلیجن کے اگنسٹ جا رہے ہیں سٹر ڈیپٹی کمیشنر کو پاور دینے کی بات کی گئی ہے اس بل میں سی آپ تو وہ ورک بوٹ کے ساتھ اور پاورز ہیں ڈیپٹی کمیشنر کو آپ بل پاورز دیں گے تو کیا ہوگا اگن پورا آپ کا حق لے کے چھین کے آپ ڈیپٹی کمیشنر کو دے دے رہے ہیں سو اس میں فیرنس کہا ہے اور جو بل اور جو اخوا اخوا پہلا جا رہے ہیں کوئی جا کے بول دے گا ورک لینڈ میری ہے تو میری ہو جائے گی ورک بوٹ جا کے بول دیا تو میری جائداد ورک کی ہو جائے گی ایک پروسیجر ہے گورنمنٹ کو فرسٹ ایک سروی ہوتا ہے گورنمنٹ کو ریپورٹ جاتی ہے اس کے بعد ہی جو ورک لینڈ اور سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے ونس او وقف آلویس او وقف کر کے اور آپ کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں اور 2013 کا جو ایمنٹ تھا بڑی جے پی سی بن کے اس میں بی جے پی کے لوگ بھی تھے تب ہی جو 2013 میں ایمنٹ ہوا اور بی جے پی یہ بھل رہی ہے کہ 2009 کے منفیسٹو میں وہ بولے تھے کہ وہ رحمان کان کمیٹی جو جے پی سی فارم کی تھی اسے وائی سے ہی وہ پورے ریکمینڈیشن اڈاپٹ کرے گی جو 2009 کی بی جے پی تھی اور 2024 کی بی جے پی اتنا بدل گئی اور یہ ان کا سٹیٹڈ منفیسٹو پوزیشن ہے